دو ہزار بائیس بیدھان سبا چناؤ اتر پردیش کی لحاظ سے بہتی مہتپونڈ چناؤ مانا جا رہا ہے اس میں سب میں زیادہ مہتپونڈ سہارنپور کی سیٹیں ہیں اور اس میں سے بھی زیادہ مہتپونڈ نکر بیدھان سبا سیٹ کو مانا جا رہا ہے کیونکہ دھرم سنگھ سینی اب پالا بدر کر گڑ بندن کے ساتھ چلے گئے اور ان کی جگہ جو ہے مکے چودری جی کو بھارتی انتہ پارٹی نے اپنا پرتیاشی گھوشت کیا ہے اس وقت وہ ہمارے ساتھ موجود ہے مکے چودری جی اور ان سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر زمینی اس طرح پر کیا کچھ تیاریاں چل رہی ہیں مکے چودری جی سمجھ پہلے ٹی وی ہندیٹ پہ آپ کا سواگت ہے اور پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ نکر سیٹ کو لے کر کیا کچھ تیاریاں چل رہی ہیں ایک بڑا چہرہ بھارتی انتہ پارٹی میں جو دھرم سنگھ سینی تھے وہ اب گڑ بندن کی طرف جا چکے ہیں بھارتی انتہ پارٹی لگتا ہے پانچ سال سوناو لڑتی ہے ویس کی سب سے بڑا دل بھارتی انتہ پارٹی ہے ویس کا سب سے بڑا سنگھنن بھارتی انتہ پارٹی کے پاس ہے ایک کاری کرتا ہے بھارتی انتہ پارٹی کا چناؤ میں لگا پڑا ہے رات دن لگا پڑا ہے یہاں پر پارٹی کے اندر سنگھن چناؤ لڑتا ہے سنگھن بہت مجبوت ہے جمینی اسطر پر ہے پانچ پرموک تک ہمارے سب بنے ہوئے ہیں بہت مجبوت چناؤ ہے اور یہ چناؤ دو ویچار دھارہ کے بیچ میں ایک ویچار دھارہ وہ ہے جو مافیا راج گنڈا راج اور جمینوں پر قبضہ کرنے والے لوگوں کو چاہتے ہیں دنگا کرانا چاہتے ہیں کنگا نام کا ایک بدمان صاف کے یاد ہو یاد ہے وہ آتا تھا تو چوکیوں پر تالے لگ جاتے تھے تھانے من ہو جاتے تھے عام آدمی کو تنگ کہہ جاتا تھا رات کو کسان کھیت نہیں جا سکتا تھا ہماری بہو بیٹیا بہان نہیں نکل سکتی تھی پتہ نہیں کب کس کے ساتھ کیا گھٹنا ہو جائے آج پانچ سال کے اندر یوگی آزیت تیناج جی نے اتر پردیس میں گنڈا راج مافیا راج کو ختم کرنے کا کام کیا یہ ایک طرفہ چناؤ ہے اتر پردیس میں ساڑھے تین سو پلس شیر جیت کا اتر پردیس میں بابا یوگی آزیت تیناج جی مکھا ملتے بنے اگر بات کی جائے آپ وکاس کی گنڈا راج ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں جو جاتی سمی کرن ہے وہ کہیں نہ کہیں جو گڑبندن ہے ادھر جاتا ہو وہ دکھائی دے رہا ہے سوامی پرساد مہور ادھر چلے گئے امپرکاش راجوار وہاں جاتے ہو دکھائی دے رہا ہے تمام جو چھوٹے دل ہیں وہ ادھر سائیڈ جا رہے ہیں کیا آپ کو لگ رہا ہے جو جاتی سمی کرن ہے وہ اس بار بگڑتوں کا نظر آ رہا ہے دیکھو جاتی سمی کرن سے فرق نہیں پڑتا بھارتی جنتہ پارٹی میں 36 جاتی ہے اور ویدھان سبا کا چناؤں کبھی جاتی پہ کوئی جیت نہیں سکتا ویدھان سبا کا چناؤں تو بہبڑا چناؤں ویدھان گاؤں کا یہ دی پردھان بننا ہو جس کو پردھان کو 36 جاتی کی اوٹ نہیں ملتی وہ کبھی پردھان بھی نہیں ملتی چکتا یہ تیمیرلے کا چناؤں ہے ساتھی ساتھ ایک اور سوال آپ سے کریں گے پاس بوٹ ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس بار بھارتی جنتہ پارٹی بھی تھوڑا بہت بوٹ وہاں سے اکھٹا کرنے کوشش کرے گی کیا وہ ایسی کا آنا نقصان آپ کو یا جو اور دوسرے دل لڑنا ہے ان کو ہو سکتا ہے دیکھیں یہ تو چناؤں ہے چناؤں میں سبھی لوگ سبھی پارٹیاں لڑنے کا کام کرتی ہے اپنی بات سب کہنے کا کام کرتی ہے جو کام کرتا ہے جو اچھے کام کرتا ہے جو پارٹی راشتوادی ہے جو دیش سے پریم کرنے والی پارٹی آج ورلڈ میں دنیا میں موڈی جی نے اور یوگی جی نے دیش کا نام روشن کیا ہے بہاتماتا کا جنڈا اونچا کیا ہے تو میرا یہ ماننا ہے دیش سروپری ہے دیش جاتی سے دھم سے ماں سے باپ سے پتنی سے بچوں سے پہلے دیش ہے جو دیش سے پریم نہیں کر سکتا وہ اپنے بچوں سے بھی پریم نہیں کر سکتا اپنی پتنی سے بھی پریم نہیں کر سکتا اپنے ماں باپ سے پریم نہیں کر سکتا دیش سروپری ہے ایک آخری سوال اور لنگے موکیج جی جو نکر ویدھان سبا ہے وہاں پر آپ کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں جو مدداتا ہے آپ کے جو آپ کو امد کریں گے جو کرونا کال میں آ کر اپنے مد کا استعمال کریں گے ان کو کیا کچھ میسیج دیں گے دیکھو نکر ویدھان سبا میں پچھلے بیس سال سے آدھرنے دھرم سنگھ جی وہاں سے ویدھاک ہے انہوں نے وہاں پر کوئی ویقاس نہیں کیا ان کا ویجن ویقاس نہیں رہا یدی وہ ویقاس کرتے تو آج یہ اشتیتی ویدان سبا کی نہیں ہوتی آپ چھڑ کے دیکھ لو ایک بھی تین قسمے اس ویدان سبا میں لگتے کسی بھی قسمے میں وہ ایک بھی لائیبریری بچوں کے پڑھنے کے لیے نہیں بنا پائے ایک بھی کھیل کا میدان نہیں بنا پائے ایک بھی اوپن جیم گاؤں میں نہیں دے پائے ہم لوگ بلاک بلیا کھیڑی سے ہماری بین سونیا بلاک پرمک ہے دلیت کی بیٹی ہے بھاتی جندر پارٹیوں سے بنایا ہے میں جیرہ پنچائے سدس سے ہوں ہم لوگوں نے بلیا کھیڑی بلوگ میں اوپن جیم اور کھیل کے میدان بنا دیے ہیں امیڈکر جی کے پارک ایک بہت اچھا ہم نے مالی گاؤں بنایا ہے اس میں ہم نے ہم لوگ بنا رہے ہیں کام چلا ہے تو ہم لوگ ہمارا ویجن ہے وکاس ہمیں رائنٹی میں لائے ماشتر کورپال جی جو تین بار ویدھاک رہے ہیں نکڑ ویدھان سوا سے انہوں نے ہمیں سکھا ہے وکاس کیسے ہوتا ہے ہماری ہمارا ویجن ملکل صاف ہے ہم وکاس کریں گے وکاس کی طرف آگے بڑھیں گے بابا یوگی نے اتر پردیس میں بہت بڑے اس طرح پر وکاس کیا ہے لیکن یہاں کے ویدھاک نے اس ویدھان سوا ویقاس نہیں کرایا انہوں نے اپنے پریوار کا ویقاس کیا ہے انہوں نے اپنے بھائیوں کا ویقاس کیا ہے اپنے اس دالوں کا ویقاس کیا ہے جنتہ کا کوئی ویقاس نوجوان کو انہوں نے کچھ نہیں دیا ہے شکریہ آپ کا چودری جی بات کی جائے اگر نکڑ ویدھان سوا کی لے کر تو مکیت جی کا صاف طور پر کہنا ہے کہ اس بار جو گنڈا راج اور ویقاس کو لے کر سیاست ہو رہی ہے اس کی اوپر لوگ اپنے مت کا استعمال کریں گے لیکن دس مارد کو جب نتیجہ آئیں گے تب پتہ چلے گا کہ آخر جو مت ہے وہ کدھر جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کیمرامین آسیش کے ساتھ میں شانعواز مرزا ٹی بی ہنڈیٹ کے لیے